امریکہ کی عمران خان کی حکومت گرانے کے الزامات کی ایک بار پھر تردید تحریک انصاف حکومت کے خاتمے میں کوئی کردار نہیں ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ پاک امریکہ مشرکہ مفاد میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی باہمی شراکتداری کی قدر کرتے ہیں نیٹ پرائز وزیراعظم کا دو روزہ دورے پر آ چین جانے کا پروگرام چینی صدر ہم منصب اور دیگر آلہ حکام سے ملاقاتیں شیڈول وفود کے سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے مختلف شعبوں میں مفاہمتی اداشتوں اور معاہدوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے دس لاکھ افراد لانے کا دعوے دار دو ہزار بندے اکٹھے نہیں کر سکا میں نے شہباز شریف سے کہہ دیا کہ یہ دو ہزار کا جتھا لے آئے یا بیس ہزار کا نہ اس فدنے کا کوئی مطالبہ سننا ہے نہ ہی اسے کوئی فیس سیونگ دینی ہے ایک کے بعد ایک جھوٹ اتنی بے دردی سے بولا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو مجبورن اپنی خاموشی توڑنا پڑی سابق مزیراعظم نواز شریف کا ٹویٹ عوام بیرونی سازش این ارو والی حکومت نہیں شفاف الیکشن سے منتخب حکومت چاہتے ہیں اسلام آباد کے حوالے سے ہمارا مکمل پلان ہے امڈان خان کا خطاب پی ٹی آئی کا لانگ مارچ آج گجرہ والا میں ہی رہے گا اسٹیبلشمنٹ الیکشن کرانا چاہتی تھی لیکن نواز شریف نے اوور رول کیا اور کہا وہ ایک سال سے پہلے انتخابات نہیں جیت سکتے نواز شریف تقبرانہ باتوں کے بجائے الیکشن کی تاریخ تیہ کریں اگر دو سے تین ہزار لوگ ہیں تو حکومت لانگ مارچ روکنے کے لیے دعالت کیوں گئی فواہ چودری کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو وزیراعظم شریف کا کسان پیکج کا اعلان اٹھارہ سو ارب کے بلا سود قرضے دیے جائیں گے ڈی اے پی خات کی بوری کی قیمت میں ڈھائی ہزار روپے کبھی نئی قیمت گیارہ ہزار دو سو پچاس ہوگی سیلاب متاثرہ علاقوں میں گندم کے بیج کے بارہ لاکھ بیک تقسیم کیے جائیں گے دہات میں نوجوانوں کو پچاس ارب کے ذریعے کرزے دیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی پریس کانفرنز پیٹرولیم اسنوات کی قیمتیں آئندہ پندرہ روز کے لیے موجودہ سطح پر برقرار لسیز کے زیرے التباہ کیسز جلد کلیر ہو جائیں گے وزیراعظم خزانہ اساق دار کا اعلان حکومت کا پیٹرولیم لیوی میں دو روپے چوبیس پیسے فی لیٹر کا اضافہ لیوی بڑھ کر پچاس روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی کراچی ارنگی ٹاؤن گھر میں آتزدگی سے جلس نوالے میاں بیوی دھم توڑ گئے دو بیٹوں کی حالت اشویشناک دو بیٹیوں اور ایک بیٹے کی حالت خطرے سے بہار پاکستان بروڈکاسٹس اسوسییشن کی جنرل باڈی کا سلانہ اجلاس شکیل مسود حسین چیئرمین منتخب دنیا میڈیا گروپ کے چیئرمین می آمیر محمود کو سیکریٹری جنرل منتخب کر لیا گیا میر ابراہیم رحمان سینئر وائس چیئرمین احمد جبیری وائس چیئرمین اختر قاضی جوائنٹ سیکریٹری اور غلاب نبی مورائی فائنانس سیکریٹری بن گئے اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ قومی ٹیم کے سیڈنی میں ڈیرے پاکستان اور جنوبی افریقاتی نوویمر کو آمنے سامنے ہوں گے گرین شیٹس ایونٹ میں دوسری کامیابی کے لیے پورازمیں